بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی میرے ساتھ میرے بڑے عزیز دوست ہیں آج مرشید مسعود قاضی صاحب بہت سارے آڈینس سے سوال پوچھا کہ آپ مرشید صاحب سے ان کا انٹرویو کریں ان سے پوچھیں کہاں سے شروع ہوئے کہاں پوچھے دنیا میں کہاں کہاں کی خات چھانی اور کس طریقے سے اپنے بزنس کو آگے بڑھایا پاکستان میں آپ کو پتا ہے بجٹ کے بعد لوگوں کی بری حالت ہے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں بجلی بھرنے کے پیسے نہیں ہیں کوئی تضاب پی رہا ہے کوئی خودکوشی کر رہا ہے اور لوگ سمجھتے کہ جب تک آپ ایمائیٹی نہیں جائیں گے سٹینفرڈ نہیں جائیں گے آپ کسی بڑے آدمی گھر میں پیدا نہیں ہوں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ چھوٹی سی جگہ سے کچھ بندہ نکلے اور آگے زندگی اپنی اچھی سے گزار سکے تو میں کہا یہ بڑا اچھا موقع ہے بات کرنے کے لیے مسئل صاحب بڑے بڑی مہربانی مرشد صاحب ٹائم دینے کا اپنے بارے میں بتائیے میری آڈینس کو آپ کا تعلق کہاں سے ہے بچپن کہاں سے گزراں اسکولنگ کہاں سے ہوئی اور زندگی میں کہاں کہاں کیا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کے شکریہ آپ تشریف لے آئے اور آج موقع ملا کہ ہم بیٹھیں گی بڑے دنوں کے بعد بارحل تو میڈل کلاس فیملی میں میں نے آنکھ کھولی آہ چکوال گورنمہ پہلے وہاں پہ کی تھا کانورٹ سکول وہاں سے پبلک مارول سکول وہاں سے میں نے پڑھا اپنا پریمری وہاں سے کی اس کے بعد ہائی سکول گورنمنٹ ہائی سکول چکوال سے پڑھا اور اس کے بعد میں کالج چلا گیا تو بی اے میں نے کالج گورنمنٹ کالج اکوال سے کیا تو عام میں کوئی بہت زیادہ پڑھا سکولنٹ نہیں تھا زیادہ میری اکٹیویٹیز اور ہوتی تھیں اور بس سکول کالج جو ہے وہ ساتھ سا چلتا رہتا تھا تو بی اے کے بعد پھر مجھے جو ہے وہ محسز میں نے کیا لاہور سے پنجاب یونیورسٹی سے ایف سی کالج افیلیٹر طرح سے تو ڈیورنگ دی سکولنٹ لائف جو ہے وہ بچپن میں جب میں پرامری سکول میں پڑھتا تھا تو میں نے کئی دفعہ یہ اپنی پوسٹوں میں بھی لکھا ہے کہ مجھے گھر سے کوئی پاکٹ منی ملتی تھی یا والد صاحب میرے کوئی توفہ مجھے لاؤ کے دیتے تھے تو وہ میں بیچ کر تو ہمارا چکوال میں ایک چھپڑ بزار بنا مشہور ہے تو وہاں سے جا کے میں روپے کی دو تین چار چیزیں لے آتا تھا تو گھر سے ایک سرانے کا کور میں نے بستے میں رکھا اس بستے ہوتے تھے بستے میں رکھا ہوتا تھا تو وہ جب ریسرس یہ وہ آدھی خوٹی ہوتی تھی تو میں دروازے کے قریب وہ بستر کا سرانہ بچھا کے اس کی اوپر چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھتا تھا اچھا یہ بلٹ ان تھی یہ مطلب میری فیملی میں نہ کوئی ایسا بزنس مین ہوئے نہ ابھی تو خیر بچے نوجوان ابھی وہ رہے ہیں لیکن وہ میری اندر جو تھی نیک چیز کہ وہ میں دکانداروں کو دیکھتا تھا وہاں چھپڑ بزار وہ کس طرح بیجتے تھے اس طرح ڈیریاں لگا کے تو بیجتے بھی مینر سے کوئی چورن ہو گئی ہم لوگ ہو گئے کوئی دس پیسے کا بیس پیسے کا مطلب دس پیسے یہ چار آنے ہوتے تھے تو بس یہ میں بیجتا پھر میں کالج جب آیا تو کالج میں میرے جو اخراجات تھے پرس میں وہ زیادہ تھے اب آپ کا کافی وسیع تھا ہمارا تو والا مجھے پانچ روپے دیتے تھے تو پانچ روپے سے میں ذرا گزارا نہیں تھا وہاں پہ لط مجھے غلط لگی سگریٹ پینے کی تو سگریٹ بھی ہم پیتے تھے گولڈ لیف کی تو وہ ایک روپے کا ایک سگریٹ ملتا تھا اب میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ میں جو نا وہ اس کو کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں کہ میجے زیادہ پیسے بننے خیر ہو جائے تو وہاں میں میں میرے ایک عزیز تھے وہاں اس وقت لیبیا میں ہوتے تھے تو انہوں نے گھر بنانا تھا تو چکوال کا جو ایریا ہے وہاں کے کافی لوگ میڈلیس مطلب ہے وہ بیسیکلی تو مارشل لینڈ یا تو فوجی ہوتے ہیں یا پھر وہ میڈلیس چلے گئے وہ تو وہاں پہ اب وہ واپس آ رہے تھے ان کے گھر بن رہے تھے تو میں نے وہ وہ سیمٹ کی جو اپلیکیشن اس وقت پرمنٹ ملتے تھے پانچ بوری دس بوری تو میں لائن میں جا کے تو وہ اببا جی کے دوست تھے جو ریزنڈ میجسٹریٹ تھے تو ان کو میں نے پچاس بوری کی درخواست دی تو انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے اپروو کر دی ویسے اگر پچاس بوری کی آپ درخواست دیتے ہیں تو آپ کو پانچ بوری ملتی تھی تو انہوں نے مجھے پچاس بوری دے دی تو میں اپنے ان جو تھے ریلیٹیو ان کے پاس کیا میں نے کہی پچاس بوریاں آپ کو مل سکتی ہیں ساٹھ مجھے یاد ہے لیکن میں وہ ستر روپے بھی لا کے لے سکتا ہوں گا انہیں تو سیمت جائی ہو کہنے لگو ٹھیک ہے فوراں لا کے دو تو میں نے ان سے پیسے لی اپنے دس روپے رکھے پانچ سو روپے میرا بن گیا اس وقت پہلی دفعہ ایک بات میں کہا رہا ہوں سیمتی ایٹ سیمتی نائن کی تو پانچ سو روپے میرا وہ پرافٹ بن گیا وہ پھر ہماری وہ دوست ہیں وہاں پہ کنٹین پہ بیٹھنا سارے وہ خرجیں خیروع ہو گئے اب جو ہے نا وہ مجھے دورنگ سٹڈیز پھر ایک ٹھیک دار تھے ان کو پتھر چاہیے ہوتا تھا لائم سٹون تو اس کا میں نے وہاں پہ جو ہے وہ چکوال میں جو ٹرکوں کا ڈا تھا تو ان سے بات کی تو وہ چار سو روپے کا ٹرک جو انہوں نے مجھے کہا چار سو روپے گیا تو چار سو روپے کا ٹرک تھا میں نے اتھا کہ دار صاحب کو پانچ سو روپے کا بیچنے شروع کیا ایک سو روپے میرا پر ٹرک وہ دن میں دس ٹرک آتے تھے ہزار پر میں بنا لیتا تھا تو یہ تھی میری مطلب چکوال میں ایکٹیویٹیز لیکن وہاں تک میں پہنچ گیا چکوال میں ہی کہ میں میں اس کے بعد وہ پرمٹ میں پورے ٹرک کر لے نہ میں نے شروع کر دی اسلامباد سے اور میں بائی پورے پورے ٹرک جو ہے نہ دو سو بوری ٹرک میں آتی تھی تو وہ سپلائی کرنے شروع کر دی تو بارحال وہ جو ایرہ ہے وہ زندگی ختم ہوا اس کے بعد لاور آ گیا لاور بھی میری جو زیادہ ٹائم گزرتا تھا وہ شالمی مارکٹ میں چلا گیا میں لواری میں چلا گیا وہاں پہ بزنس ایکٹیویٹیز جو رہی ہوتی تھی پڑھائی کی طرف دیان گھرتا ہے اس طرف اجازت خیر وہ ایم اے کا ایجزائم دے کے میں انگلینڈ آ گیا پڑھنے کے لیے والا صاحب کی خواہی تھی کہ میں لاؤ کرنے کیوں کہ میری ساری فیاملی کی زیادہ طرف لاور ہیں تو وہاں پہ میرے پاس پہلے سمسٹر کے پیسے تھے وہ خرچ ہو گئے سمسٹر ایک پڑھ لی اور پھر پیسے ہی کوئی نہیں پھر آپ کیا کریں تو میرے ایک دوست سے میرے انہوں نے محفظ ہے کہ تم امریکہ چلے جاؤں یہاں سے ابا جی کے ایک لاس فیلو تھے وہ آئے تھے انگلینڈ وہ سہر کرنے کے لیے تو میں ان سے یہ ملا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ امریکہ آ جاؤں تو وہاں سے میں ویزے لے کے اب یہاں پہ کیا کرنا تھا یہ تھا کہ میں نے بزنس کرنا ہے بزنس امریکہ میں کرنا ہے لیکن اس کے لیے میرے پاس بزنس کا جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ نالج ہے وہ ہونا چاہیے وہ اسی طرح ہو سکتا تھا میں یہاں سے ماسٹرز کروں تو میں یونیورسی آف کالیفورنیم وہاں پہ ریور سائیڈ کے قریب ایک جگہ ہے پام سپرنگ تو وہاں پہ وہ انکل رہتے تھے میں ان کے پاس آیا تھا تو وہ میں نے ریور سائیڈ سے ساری انفرمیشن لی تو مجھے کافی زیادہ پیسے چاہیے تھی as a foreign student تو میں نے اس طرح کیا میرے پاس ڈائی سو ڈالر تھے جب آئی میں نے کہاں پہ پہ پہنچیا میں انکل کے گھر تو میرے پاس ڈائی سو ڈالر تھے تو ان کے ایک دوست تھے ڈاک صاحب تو ان کے چھوٹے بائی نے کپڑوں کی دکان بنائی ہوئی تھی تو ان کے ساتھ میں گیا لاس انجلس ایک دو دفعہ تو میں نے دیکھا وہ پانچ ڈالر کا ڈریس آتا تھا لیڈیز کا تو وہ اپنی دکان میں وہ بیس پچیس ڈالر کا بھیجتے تھے میں ایک دفعہ وہاں سے گھر سے نکل کے چکر لگا رہا تھا تو مجھے وہ سویپ میٹ نظر آئی وہاں پہ میں جا کے پھر آ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں کپڑے لے آتا ہوں یہاں پہ کھڑا ہو کے بیچتے ہوں تو اچھا میں زندگی میں رسک لے دے والا بندہ تھا اب میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں جو وہ کوئی پیسے اپنے پاس بھی رکھوں اور باقی کے سامان لوں میں ڈائی سو ڈالر کے سارے کے سارے پیسوں سے جا کے لیا ہے گھر سے میں نے انگر اٹھائی انکل کے گھر سے تو وہ انگروں پہ ڈال کی تو میں سارے دن تین دن میں اس طرح کھڑا رہا فرائی ڈی سندے اور میں سوال سوال ہیتھائی تو وہ دہ صحافت میں نے بیچے تھے تو میری جو ہے وہ تقریباً بن گئے پچاس میں لائے تھا تو پھانچا دادہ میرے بنے تین دنوں میں تین دنوں کا ان کا جو رنٹ پہ ہوا وہ چونکہ میرے پاس تو وہ بوت تو تھا نہیں تو میں غالباً کو پچاس زیادہ میں نے ان کو دیئے ساڑھے چار سو میرے پاس ہو گئی اب وہی ساڑھے چار سو کے میں دوبارہ لے کے آئے اگلے ویکنڈ کے لئے اس کے بعد ارمیشن میں رہو گیا اب میں جو فیسز ہیں اس کی سکول کی وہ میں ادھر سے کپڑے بیج کر پھر میں نے ٹیکسی چلانی شروع کر دی رات کا میں ٹیکسی چلاتا تھا ویکنڈ پہ کپڑے بیجتا تھا اس طرح کر کے میری سٹوڈیز کمپلیٹ ہوئی اچھا دورنگ دسٹوڈیز میں جو ہوں اس وقت یہ انٹرنیٹ وغیرہ کیسے سہولت نہیں تھی لیکن مجھے ایک مل گیا جو ہے نا وہ ایک سورس مل گیا کہ جو ٹریڈ شو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں وہاں سے میں نے پہلے یو ایس کے اندر ٹریڈ شو میں جانا شروع کر دی پیسے اتنی زیادہ نہیں ہوتا تھا بھائی بھائی بس چلا گیا یا بھائی یا کوئی ٹکٹ وہاں پہ کوئی سیل پہلا گیا یا اس وقت لوگ اپنی ٹکٹ بیجتے ہوتے تھے اگر آپ کو یاد ہوتے ہیں دی بگیننگ بیک ان لیٹ ایٹیز میں ٹکٹ میرا ٹکٹ ہے تو آپ اس پہ ٹریول کر لیتے تھے تو وہ ٹکٹ مل جاتے تھے پچاس ڈالر کا لاز انجلس سے اٹلانٹا کا مجھے مل گیا لاز انجلس سے میں آ گیا لاز ویگس آ گیا اس طرح کر کے تو میں ٹریڈ شو کرتا تو میں بلکہ جرمنی تک چلا گیا تھا وہ ٹریڈ شو دیکھنے کے لیے کہ how that works تو میں جب یہ انیورسٹی سے فارغ ہوا تو اس کے وقت تک میں اپنا مل گیا مائی میک اپ کر چکا تھا کہ میں نے کس فیلڈ کے اندر جانا ہے کون سی essential goods ہیں جن کو لے کے میں نے چلنا ہے تو وہ یہ تھا کہ امریکن بائنگ پاور بھی اس وقت زیادہ تھی لوگوں کے اندر تو habits بھی بائنگ ان کی بہت اچھی تھے تو میں نے household products کے اندر جو ہے نا وہ اپنا پاؤں رکھا اور اس کے بعد پھر پچیس سال USA سے میں پھر کینیڈا گیا کینیڈا سے پھر میں یہاں پہ میں نے office بنا لیا اپنا warehouse بنا لیا میں جو مختلف آپ کے جو ہوتے تھے country fairs وہاں پہ جا کے بھیجتا تھا وہاں سے پھر trade show میں چلا گیا میں نے اپنی brand build کر لی اپنی packaging بنوانی شروع کر دی اب جب میں وہ کر رہا تھا کہ جتنے پیسے ہوتے تھے میرے پاس اب رات کو میرے پاس بخدا ایک دن مجھے یاد ہے میں میرے پاس ایک ڈالر رہا تھا رات کو اور میں مکڈاللز میں گیا تو وہاں سے میں نے french fries لیے ایک ڈالر کے that was my dinner اور اس نے جب وہ مجھے کہا تو اس چھے سنڈ یا ہے وہ sale tax اس کے اوپر تو 106 اب میرے پاس چھے سنڈ نہیں تھی تو وہ ڈالر دے کے میں اس کے شکل دیکھنے لیکن اس بھی پلتہ لگیا بھئی یہ پیسے نہیں ہے اس کے پاس اس نے مجھے وہ چھے سنڈ نہیں لیے ڈالر کے that was my dinner french fries ایک ڈالر تو پھر USA USA کے بعد Canada میں پہلے میں نے trade show کیا تو ہماری میری product بہت اچھی بھی کی وہاں پر وہاں پر میں نے اومن پوسٹ میں میں نے لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر ایک jewish مجھے ملا تھا جو وہاں کی sales and marketing company کا CEO تھا مالک تھا اس کا تو وہ by chance میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھیجا تھا اسے میرے پاس تو وہ میری product اتنی زیادہ تھی attractive وہ کھڑا ہو گیا مجھے پوچھنے لگا بھئی یہ کس کس کی company ہے میں نے کہا میری اپنی company ہے اس نے دو دن وہاں پر میرے ساتھ کھڑے ہو کر اس نے مجھے trade show میں سامان بیچنے کی techniques بتائیں پھر اس نے مجھے introduce کروایا والمارٹ کے باہر کے ساتھ والمارٹ Canada Home Depot Canada اس کے ساتھ پھر اس کے بعد رونا پھر ہم گئے Montreal اچھا اس نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اب ایک کام کرو کہ تمہاری sale یہاں پہ بہت زیادہ ہو گئی ہے اب امریکہ سے تم سامان بیج ہوگے یہاں پہ تو جو تمہاری cost of the delivery cost ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو بہتری یہ ہے کہ تم یہاں پہ ویراس لے لو اور اپنا چھوٹا صافیس بنا لو اور وہاں سے سامان USA سے پورا truck load کینیڈا منتقل کریں اب اس بندے کا تیس چالیس سال کا experience ہے اس فیلڈ کے اندر تو میں نے exactly وہی کہ کہ میں نے اپنا office وہاں پہ بنا لیا اور اس کے بعد میں نے اپنا ویرا اس وہاں پہ بنا لیا تو پھر local جتنے trade shows تھے ہمارے میں شروع کرتا تھا Halifax جو مطلب ہے آپ کے east coast پہ فارن پہ وہاں سے شروع کر کے تو وینکوور تک میں جتنے بھی trade show ہوتے تھے سارے میں کرنا پھر انگلینڈ کا مجھے انہوں نے مطلبہ جو کمپنی تھی یہاں پہ trade show کرتی تھی انہوں نے کہا جی انگلینڈ بھی بھی ہم کرتے ہیں trade show انیسی سینٹر برمنگم میں میرا پہلا ہے وہاں پہ trade show تھا وہاں پہ بھی بہت اچھی products بھی کی پھر میں نے اپنا ویراوس اور office وہاں پہ بنا لیا پھر اس کے بعد پھر چل تل پھر پورا یورپ پھر آسٹریلیا نوزی لینڈ اس کے بعد فار فار east پھر آپ کا ساوتھ امریکہ سینٹرل امریکہ پھر پچیس سال میرے جو ہے دنیا بھر گھوم پھر پچیس سال میں ریسٹورن کی لینڈ میں کیسے آگئے پھر ہاں جی ریسٹورن کی لینڈ میں کیسے آگئے پھر ریسٹورن میں یہ ہوا کہ دو آزار آٹھ کا جو recession تھا اس میں میرے پاس تقریبا ڈائیسو لوگ کام کر رہے تھے کوئی دس ملکوں میں ویراوسز تھے offices تھے head office میں نے آن کانگ بنا لیا تھا تو وہ ریسٹورن جو ہے وہ کھا گیا تھا سب بڑی کمپنی جتنی بھی تھی ان سب کو کھا گیا تھا تو وہ پھر میں بہت آیا نقصان ہوا بس کمپنیاں بندوں نہیں شروع ہو گئی ویراوس بندوں نہیں شروع ہو گئی تو پھر میں جب بفلو چونکہ میں نے اپنی فیملی کو موف جہاں پہ کر لیا تھا بفلو کیونکہ پہلے جب کینیڈا کا آفز کھولتا تو میں ڈیلی کمیوٹ کرتا سب کو کھا گیا تو وہ بچے میں نے چلے گے ہائی سکول میں انہوں نے موف ہونے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا یہ اب نہیں ہم وہ بھولی تو پھر میں نے میں نے کہا کہ یہ تو یہاں پہ حلال ریسٹورنٹ کوئی نہیں تھا تو میں نے ایک ریسٹورنٹ خرید لیا یہاں پہ تو وہ ایک کام پاکستانی ریسٹورنٹ تھا اب میں نے کہا اس کے اندر کوئی نئی چیز کیونکہ میں تو میں چاہ نئی انوینشنز پہ کام کر رہا تھا تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں یہاں پہ ایک نئی چیز انٹریڈیوز کروا کہ میں مٹی کے برطنوں میں لوگوں کو کھانا کھلا ہوں وہ ذہن میں آیا خواب بھی آگئی ہے ایک مجھے پھر اس کو کو میں نے میٹریلائز کر دیا اچھا مجھے یہ نہیں بتا تھا کہ مٹی کے برطنوں کی امپورٹ پر یو ایس اے میں پابندی ہے ایف ڈی اے نے پابندی لگا یوں تھی کہ اس کے اندر لیڈ ہوتا ہے جب میرا کنٹینر پہنچ گیا تو وہ پہلے گیا اس کے پاس آ یو ایس ڈی اے والوں کے پاس انہوں نے ریفر کر دیا ایف ڈی اے والوں کے پاس لیکن بائی ڈی ٹائم سامان ہی آپ پہ پہ پہنچیا تھا قسطم کلیرنس کے بعد تو ایف ڈی اے کلیٹر آیا جی کہ آپ سیل کر دو اپنا ویرہ اسے تو ہم انہیں آ کے انسپیکشن کر دی ہے کیونکہ یہ تو امپورٹ پہ بین اس پہ وہ انہوں نے سارے برتن چیک کی اس کریچ کر کے باٹم سے اس کو لیبارٹی ان کی موبائل لیبارٹی ساتھ لے کے آئے ہوئے تھوڑیر ہے اس کے باہر تو انہوں نے میرے کلیر کر دیا کہ آپ کے پرڈکٹ میں لیڈ نہیں ہے اس کے بعد پھر کلے آنڈی بن گیا اور الحمدللہ کلے آنڈی جو ہے وہ اس وقت اپنے پوری پیک پہ ہے وہ بالکل سکسسفل ہم جا رہے ہیں الحمدللہ بچے پاکستان میں بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں اسی بات سے اور آپ نے جو اپنے تمام ایکسپریئنسز اس کے پر کتاب بھی لکھی ہے ابھی آہ گفتگو پبلکیشن شائع کیا ان بچوں کوب کیا بولتے ہیں جوپس مارکیٹ میں آویلیبل نہیں ہے چودہ کروڑ یو تھے پاکستان کے اندر ساڑے تین کروڑ بچہ بے روزگار بٹھاوا ہے پورا پاکستان ملکی بھی اٹھارہ لاکھ سے اوپر زیادہ جوپ کریٹنی کرتا سال کی اتنا سارا جو بچہ کروڑوں میں بچار کرے کیا میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک پڑھی ہے کہ جو فائیور کے پاس جو ہے وہ تقریبا ہمارے ستر لاکھ بچے کام کر رہے ہیں اس کے بعد باقی اگر ڈیفرنٹ آہ شعب میں آئی ٹی کی شعب میں جائیں تو تقریباً ڈیرھ کروڑ بچے جو ہے اس میں کام کر رہے ہیں لیکن جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں وہ بسیکلی پاکستان کی ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ٹیوی پہ لگا ہوا تھا کہ جو ہماری پریزنٹ حکومت ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے سب سے بڑا خطر ہے ان کے ٹیکسز بجلی کے ریٹ ساب کی فیکٹویز وہاں پہ بند ہو رہی ہیں فیصلہ باد میں یہ آلت ہو چکے کہ اوور ای ملین پیپل پندرہ فیکٹریوں کا وہاں پہ جو ٹیکسٹائل مل سیں ان کا جو ان کی مچینری جو ہے وہ لوئے کے بھاؤ تول کے بھکی اور وہ مچینری کے یہ تھائی لینڈ وہاں سے وہ مچینری موو ہوئی ہے بنگلہ دیش ویتنام اور افغانستان افغانستان کے اندر افغانستان اس وقت جو ہے وہ انڈسٹری اور اگری کلچر میں بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً ان کی اس وقت جو ویلیو ایڈڈ فوڈ پروڈکس ہیں ان کی ایکسپورٹ اس وقت فائیو بلین ڈالر سے اکراس کر گئی گئی پائیو بلین ڈالر وہ انار کا جوز نکال رہے ہیں وہاں پہ پیور انار کا ہنڈر پروڈیسن جوز وہ یو ایس اے میں بھی آ رہا ہے کینیڈا میں بھی آ رہا ہے انگلینڈ میں بھی جا رہا ہے اس کے بعد آہ ٹومیٹو کی وہ کوئی دس پروڈکس بنا رہے ہیں اس کے اندر وہ پیزا ساس وہیں پہ بنا رہا ہے بقاعدہ اف ڈی ایس اپروو ہویا ہوا ان کا تو تو ہماری زراعت کے الات آپ نے دیکھ لیے جو گندم یہاں پہ انہوں نے جو گندم کسانوں کے ساتھ کیا ہے تو ہماری زراعت بھی اس وقت بہت نیچے چلی گئی ہے نوجوان جو اس وقت فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا تو یہی شعال ہے کہ کوشش کریں کہ وہ باہر نکلے چاہو تم بولتیں گے مرسل جتنا بچہ باہر نکل سکے اتنا اچھا جتنا کوشش کریں جتنا آپ زیادہ سے زیادہ باہر نکلیں کیونکہ میں نے یہاں پہ اپنا ریسٹوران بزنس میں ایک ایس دیکھے ہمارے پاس پورے یو ایس اے کینیڈا سے پاکستانی آتے ہیں ہمارا بڑا بینگ ریسٹوران رہی اور وہ جتنے بھی آتے ہیں وہ سارے کے سارے اگر ڈاکٹر ہیں تو ان کے اپنے آفیسز ہیں یہاں پہ اگر انجینئر انجینئرز آتے ہیں تو وہ کنسلٹنٹ کمپنیز ان نے بنائی ہوئے ہیں اکاؤنٹنٹ آتے ہیں ہیں تو ان کے اپنے آفیسز ہیں یہاں پہ اگر کوئی بندہ ٹکس ہی چلا رہا ہے نا یہاں پہ تو وہ بھی تین چار سال کے بعد ایک چھوٹا سا گیس ٹیشن لے لیتا ہے تین چار سال ٹکس چلا کے تو میں نے یہاں پہ پاکستانی غریب کو نہیں دیکھی انڈینز غریب ہیں آپ کے بنگلہ دیشی غریب ہیں باقی جو ڈیفرنٹ نیشنالٹیز کے جو لوگ آئے ہوں ہیں لیکن پاکستانی میں نے غریب کو نہیں دیکھا کیونکہ میں انڈویجولی سب سے انٹرویو کرتا ہوں اچھا ان میں سے آپ کہہ لیں کہ سیونٹی پرسنٹ آف پاکستانی سیر یا تو وہ پروفیشنل ہیں یا تو آئی ٹی کمپنیز کے اندر اگر آپ خود آئی ٹی میں آپ کو زیادہ بہتر پتا ہے کہ آئی ٹی کمپنی میں اگر وہاں پہ ایزا پروگرامر بھی کسی کمپنی کو جوئن کی ہے تو آج وہ انہوں نے اپنے جو ہیں وہ یہاں پہ جو بنائے ہوئے ہیں صافر حضرت انہوں نے بنائے ہوئے ہیں بچے انہوں نے پاکستان میں رکھے ہوئے ہیں مطلب ہے آپ کو نائنٹی پرسنٹ آئی ٹی کے جو پروفیشنلز ہیں وہ ان کے اپنی کمپنیز ہیں یہاں پہ وہ جاب نہیں کر رہے یہاں پہ انڈین آتے ہیں بیس بھی سال وہ کی کمپنی میں جاب کرتے ہیں لیکن ہمارے پاکستانیوں کے اندر جو ایک چیز ہے نا کی مطلب ہے وہ بلٹ ان ہے ہمارے اندر کہ ہم نے کسی کے انڈر رہ کے کام نہیں کرنا یہ نیچرلی چیز ہے میرے خیال میں یہ نیچرلی چیز ہے کہ ہم نے کسی کے پاکستان میں اور بات ہے یہ لیکن یہاں پہ جب آتے ہیں تو that's a different scenario پہ ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ یورپ امریکہ کینیڈا کسی طریقے سے آپ نے شیف لائیں جو youngsters ہیں جو بالکل ready to work ہیں کیونکہ پاکستان میں ان کا جو future مجھے نہیں نگر آ رہا کہ دیکھیں نا میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں business کرو business کرو یہ کرو وہ کرو لیکن آپ business کا وہاں پہ کوئی purchase کرنے والا کوئی بند ہے دکانوں کے اندر سمان پڑا ہوا ہے وہاں پہ باہر کوئی بجلی کے بل آپ دیکھ لیں جو آلات ہمارے بجلی کے بلوں پہ ہو چکی ہے لوگ اپنے motorcycle بیچ کے بجلی کے بل دے رہے ہیں اپنے گھر کا سمان بیچ کے بجلی کھل دے رہے ہیں بلکہ میں ایک انٹرویو سن رہا تھا اس بندے نے اپنی چھوٹی سی معصوم بچی کی بالیاں بیچ کے بل دیا ہے بجلی کی وجہ سے آپ کی اندرسی ختم ہو گئی fisheries میں ہم بہت اچھے طریقے سے اوپر جا رہے تھے لیکن fisheries آپ کی جو تیل کی prices ہیں اس کی وجہ سے آپ کی لانچیں ساری کھڑی ہوئی ہیں اس وقت مختلف جو ان کے گھوٹ ہیں یا جو آپ کا ٹھٹھا سے لے کے گوادر تک جتنا بھی area ہے تو اس وقت آپ کی ٹوانی فائی پرشنٹ لانچیں جا رہی ہیں سمندر کے اندر تو فیلال تو بزنس کی حالات پاکستان میں انتہائی دکھر گو اور اس کی ریکووری اگر ہو گی تو آپ it takes may be about like few more years کہ اگر کوئی stable آپ کی political stable government آتی ہے اس کے بعد پھر اس کو سارے نئے قوانین بناتے ہیں یہ prices gas کی پیٹرول کی آپ کی بیجلی کی اگلی ویڈیوز کی اندر انشاءال اللہ آپ کی تجربے سے پایدہ اٹھاتے رہیں گے آپ کا بہت شکریہ میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی